جو ہے وہ نو ہوگی ہے آج میں دو روزہ دورے پر شمالی اور جنوبی وزیرستان جا رہا ہوں تاکہ بارڈر منجمنٹ کو دیکھا جائے اور ہم اپنی صلاحیتیں جو ہیں بارڈرز پر جو اوپن بارڈر ہیں ایک تو فینسنگ لگا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ دو مہینے میں افغان بارڈر کی فینسنگ مکمل ہو جائے گی اس وقت کوئی اٹھاسی فیصد مکمل ہے اور اس کے بعد ہم ایران کے بارڈرز پر بھی فینسنگ کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت چورتالیس فیصد ہے سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گی اور عمران خان کی حکومت کی خواہش ہے اور اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے کہ تمام بارڈرز جو ہیں وہاں ایک ایسے سسٹم لیا جائے کہ اس میں انٹرنس کی جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے سلپ ہو کوئی انٹری ہو الیکٹرانک ایکزٹ ہو اور الیکٹرانک اس کی جو انٹری ہو اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی اور ڈیڑھ سو موبائل ایگل سکوارڈ جو ہیں چند دنوں میں اسی ہفتے میں پچاس ایگل سکوارڈ ہم نے پرانے بنائے ہیں جس میں دو دو افراد ہوں گے اور سو نئے موٹر بائک سکوارڈ ہوں گے جو کہ اسلام آباد کو سیف سٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور سیف سٹی کے ساتھ اور وائرس سسٹم کے ساتھ سارا اسلام آباد جو ہے وہ ڈیٹھ سو ایگل سکوارڈ کے علاوہ ابھی ہمارے پاس صرف چار گاڑیاں ہیں ایگل سکوارڈ کی سولہ اور لینے جا رہے ہیں اس بجٹ میں اس طرح بیس ایگل سکوارڈ کی گاڑیاں اور ڈیٹھ سو موٹر بائک کی چیکنگ سارے اسلام آباد میں کیونکہ اس کے ساتھ بلکل کیپی منسلک ہو جاتا ہے راولپنڈی اور دوسرے علاقے پنجاب منسلک ہو جاتا ہے اس لیے اسلام آباد کو سیف زون بنانے کے لیے انشاءاللہ اسی ہفتے میں اہم قدم اٹھائیں گے اور اس ایگل سکوارڈ کی بھی اوپننگ کریں گے ان شہداء کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اسلام آباد اور پاکستان کی سلامتی کے لیے جانے دی اور پاکستان کے امن و مان کے لیے جانے دی موسیقی موسیقی